مصالحہ جات میں ادرک سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اور ایشیائی ممالک میں یہ بہت مقبول ہے اسے کھانوں کو قرارہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس سے بنائے گئے جوز کو سہت کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے آپ کو چاہیے کہ صبح ہٹنے کے بعد اس کا جوز پین اس طرح آپ کی فوائد حاصل ہوں گے آئیے آپ کو اس کے کچھ فوائد سے آگاہ کرتے ہیں ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے لیے کوئی ایسی ویڈیو لائی جائے جو آپ کے لیے مفید ہوں جس سے آپ کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کر سکیں مدافعتی نظام اگر آپ بخار، ذکام اور نزلے سے پریشان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہو رہا ہے لہٰذا اسے طاقتور کرنے کی ضرورت ہے صبح سویرے ادرک کا جوز پینے سے نہ صرف آپ کا مدافعتی نظام مضبوط ہوگا بلکہ آپ کا خون کا نظام بہتر ہوگا ادرک انتریوں کی سوزش بھی ختم کرتی ہے کو آنتوں میں سوزش یا تکلیف ہو تو آپ کو چاہیے کہ ادرک والی چائے یا جوز کا استعمال کریں اس کی وجہ سے آپ کو انتریوں میں کافی سکون محسوس ہوگا ادرک ریاہ کو تخلیل کرتی ہے بھوک کم لگنے کی صورت میں بھی ادرک استعمال کے جئے اگر وہ کچھی طرح نہ لگتی ہو پیٹ میں ریاہ بھرے ہوئے ہوں قبض رہتا ہو تو ادرک کو تراش کر ریزہ کریں اور اوپر سے نمک چھڑ کرے کیا دو ماشا کھائیں وہ کچھی طرح لگے گی ریاہ خارج ہوں گے اور قبض رفع ہو جائے گی مادے کے جملہ امراض میں ادرک مفید ہے یہ دستہ اور بھی ہے اور قابض بھی جن کو متلی تے بدہزمی یرکان یا بواسیر کی شکایت ہو وہ تازہ پسی ہوئی ادرک میں ایک چمچ پانی ایک چمچ لیموں کا رس ایک چمچ پودینے کا رس اور ایک چمچ شہد ملا کر دن میں تین بار چاٹ لیں کہ جیے ادرک اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے قبند ہو جاتے ہیں پیٹ کا درد اور اپارہ دور کرنے کے لیے بھی ادرک کھائی جاتے ہیں اگر اپنا حازمہ درست رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تازہ ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا چبائے لیں ادرک سے زبان کی میل بھی اترتی ہے اور مادہ کئی بیماریوں سے پاک رہتا ہے اگر جگر کی خرابی کے باؤس پیٹ میں پانی جمع ہو جائے تو مریض کو ادرک کا پانی پلائیں یہ پانی پیشاوہ اور ہے اور پیٹ کا سارا پانی نکال دیتا ہے خانسی دم ادرک کا رس ایک چھوٹ ٹانک شہد ایک چھوٹ ٹانک ملاکر ذرا سا پی لیں ساتھ دن میں آرام ہوگا دم پھولنے کی شکایت اس کے استعمال سے دور ہو جاتے ہیں درد کان ادرک کا رس چار ماشا شہد دو ماشا سندھا نمک ایک رتی دل کا تیل دو ماشا پہلے ادرک اور نمک کا رس ملا کر اچھی طرح لائیں تھوڑا گرم کر کے ساتھ آٹھ بوند کان میں ڈالیں کان کا درد بند ہوگا آواز بیٹ جانے پر ادرک کا رس اور شہد ملا کر چاٹنا چاہیے سردی کی وجہ سے آواز بیٹ جائے تو اس کو کھولتا ہے کئی تحقیقات میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ادرک کی وجہ سے انسان کینسر سے بچ سکتا ہے بالخصوص خواتین میں یہ اووریز کے کینسر کے امکانات کو حکم کرتا ہے ملا کرتا ہے